یہ چھبیس تاریخ تھی چھبیس کے بعد ستائیس کو میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ستائیس کو آپ سب کو تکلیف دیتی آپ ادھر تھے موجود اور جو انفرمیشن اویلیبل تھی اس وقت تک وہ ہم نے آپ کو دی تھی میں اس کے بعد سے اب تک جو ہوا ہے اس لیے کہ آج پندرہ سولہ ہے سولہ تاریخ ہے مارچ یہ اور روزانہ سوائے ایک دن کے جب میں اسلامباد گیا تھا میں نے روزانہ ایک میٹنگ کی اس دن سے آج تک اس وائرس کے حوالے سے اس وقت جو سیچویشن ہے ہم تقریباً یہ میرے پاس نمبرز ہوں گے کہیں تین سو نائنٹی کتنے کیسے ہیں تری نائنٹی تری نائنٹی فور ٹیسٹ کر چکے ہیں اور ان ٹیسٹ کے اندر جو یہ ٹیسٹ ہیں کراچی میں موسٹی کراچی میں کیے ہیں کچھ ٹیسٹ ان میں سے ہم لڑکانہ ہیدروباد خیرپور ادھر سے سیمپل لے کے ادھر کراچی ٹیسٹ سارے کراچی میں ہوئے لیکن یہ تری نائنٹی تری وہ ٹیسٹ ہیں جو تافتان سے پہلے کے ہیں یعنی وہ ابھی بھی رہے لیکن تافتان سے الگ ہیں وہ تھری نائنٹی تھری ٹیسٹ کیے ہیں جس میں ستائیس پوزیٹیو ہیں اس وقت تک ان ستائیس میں سے دو ریکاور کر کے گھروں کو جا چکے ہیں باقی پچیس جو ہے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں کسی نے کسی اسپطال میں یا ایون میں آپ کو بڑا کلیر لکھوں گا اس میں سے کچھ گھروں میں بھی آئیسیلیشن میں ان ٹریٹمنٹ ہے اور میں اس کی ریزن بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہم نے سارا سوچ سمجھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کے سب ابھی تک are doing fine ایک دو کو تھوڑی زیادہ symptoms تھیں لیکن وہ بھی manage ہوئی ہوئی ہیں جو ہمیں doctors نے بتایا ایسی خطرے کی کوئی بات نہیں کوئی critical یا severe نہیں ہے میں نے جو آپ کو بتایا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو گھروں میں رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس وائرس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے اس وائرس اب یہ negative چیز نہیں ہے کوئی اگر آپ ایک دم سمجھے کہ وہ کوئی علاج ہی نہیں ہے اس وائرس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ اسے اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ وائرس آیا بھی تھا اور چلا بھی گیا ہے اس لیے کہ اگر آپ کا immune system بہتر ہے اور آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا نقصان کیا ہے کہ آپ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کسی اور کو نہ infect کر دیں اس لیے کہ یہ transmit بہت جلدی ہوتا ہے تو ان جو پچیسیس case ہمارے پاس ابھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو گھروں میں properly اپنے خیال کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کے صلاح مشورے کے بعد ڈاکٹرز نے ہرے کو دیکھا ہے صلاح مشورے کے بعد کہ وہ دو تینے علاج ہیں اگر کوئی اور symptom نہیں ہے آپ ٹھیک ٹھیک ہے نہ کھانس رہے ہیں نہ نزلہ ہے نہ زکام ہے اور آپ گھر میں الگ بیٹھیں quarantine ہوئے ہیں یعنی کسی اور سے ملاقات نہیں ہو رہی آپ کی isolation میں quarantine نہیں quarantine ایک اور term ہے isolation میں کسی اور سے ملاقات نہیں کر رہے ریسٹ کر رہے ہیں اپنا کھانا ٹھیک ٹھیک کھا رہے ہیں وافر مقدار میں پانی وانی پی رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ خود ہی جو ہے positive سے negative ہو جائے گا ہم protocol جو set کیا ہوا ہے ہم نے نہیں جو international standard جو میں بتا رہے ہیں کہ پانچ میں دن جس کو کئی symptoms نہیں ہوتے پانچ میں دن دوبارہ test کرتے ہیں اور اگر وہ دوبارہ positive آئے تو پھر پانچ میں پانچ دن بعد کرتے ہیں اور اگر negative آئے تو اس دن test کیا پھر اگلے دن چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ test کرتے ہیں اگر دو negative لگتار آگئے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا اور ہو گئے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ cases بڑھیں گے ابھی ہم سب کو بتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو hospital لائے جائے جو ٹھیک تھا کہ وہ اپنا سے کنسل ٹھیک میں کرنا ہے وہ خود کر سکتے اور وہ رہیں گے وہ میں اب تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا آئے اوپ میں بہت نمبی پریس کانسلٹ میں کرتے ہیں کہ باتیں بہت ہیں تو خیر یہ جو چھبیس ستائیس لوگ ہیں ان میں سے میں ڈیٹیل بھی بتا رہتا ہوں کہ آٹھ جو ہیں ان کی ٹرائیول ہسٹری سیریہ کی ہے تین کی دوبائی کی ہے ایران کے تین کیسز ہیں جن کی ٹرائیول ہسٹری ہے ہمارے پاس لوکل ٹرانسویشن پانچ لکھا ہوا ہے لیکن اس سے میرا خیال ہے زیادہ ہے جو لوکل ٹرانسویشن ہیں سعودی ٹرائیول کے پانچ کیسز ہیں یہ ایکشلی اگر مجھے تھوڑا شک ہے کہ سعودی ٹرانسویشن میرے پاس صحیح انکومیشن چاہتی ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سیریہ سے آٹھ کیسز سیریہ اوریجن کے دوبائی اوریجن کے جو ہمیں انفرمیشن ہے جیو پیسنگر سے پوچھتے بتاتے ہیں وہ تین ہیں ایران کے تین ہیں سعودی کے پانچ بتا رہے ہیں لیکن یہ مجھے کنفرم کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ کے پانچ سعودی ہیں یا ان میں سے کسی نے لوکل ٹرانسویشن کی ہے اس کے علاوہ آرام میں ہو انہیں کے لیسے آری تو پانچ کیوں ہیں کہ تک سے پہنچا ایک قطر کا کل کیس آئے کتر کی ہیسٹری ہے اور ایک کیس بلوچستان کا کیس اب میں ان کی تھوڑی کی ہیسٹری بتاتا ہوں پہلے کیس ہمارے پاس ایران سے آئے تھے ایران والے کیسز میں ہم آئے ہیں پتہ ایران سے آنے تھوڑے سے کمفٹبل تھے پھر کیس ہمارے پاس سریعہ کے آئے تھوڑی سی پریشانی ہوئی لیکن وہ بھی زیارتوں سے آئے تھے زائرین تھے میں نے کہا یہ کیسے اس کے بعد تین کیس دوبائی سے آئے ہم نے کہا بھئی دوبائی سے آ رہے ہیں تو کوئی اور ان تین میں سے ایک لندن سو کے آئے تھا پریشانی ہماری تھوڑی اور بھری گھبرانہ تھوڑا اور شروع کیا پھر ریسن سعودی عربیہ سے بھی کیس آئے ایک کیس قطر کا ہے لیکن اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ قطر سے پہلے کہیں وہ پیسنگر کہیں اور تو نہیں گیا تھا اور ایک جو سب سے الگ کیس تھا کہ بلوچستان کا ایک کیس یہ تافتان کے تھوڑا آئے تھا ایک بچہ اس کو یہ کوئیٹا لے گئے وہ تافتان میں پھیرا نہیں جہاں تک ہمیں پتا چلا ہے کوئیٹا میں کچھ دنوں بعد اسے کچھ تکلیف شروع ہوئی اسپطال لے گئے دو تین اسپطال وہ گیا ہے پھر اس کا انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کافی دنوں بعد اچھے ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے سے پہلے وہ فیملی نے کہا جی کراچی میں سب دیکھ رہے ہیں سولاد سولیات بہتے ہیں تو اس کو کراچی لے آتے ہیں وہ اس کو کراچی لے آتے ہیں جب وہ کراچی لے رہے تھے اس وقت راستے میں یہ بائے رہے ہیں مطلب جیکلی کس جگہ پہ مجھے نہیں پتا ان کو پتا چلا کہ وہ پوزیٹیو آگے ہیں تو اس کو کراچی لاتے ہی وہ آخان لے گیا ان کو ٹیسٹ کیا اور دوبارہ یہ کوئٹہ سے پوزیٹیو آگیا تھا یہ دوبارہ تو یہ ایک انپورچنیٹلی میس اینڈل ہوا کہ ایک لوکل کیس جو ہے وہ نکل گیا یہ ہوا ہم ان پچیس کیس ہم نے ٹوٹل جو ٹیسٹ کیے اگر آپ دیکھیں گے تقریباً سو سوہ سوہ کے دنمیان اگزیک نمبر میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ کیس ہے جن کی ٹیسٹ کی ہے اور اس کے علاوہ تقریباً باقی جو سارے ٹیسٹ ہیں ان کی ٹیسٹ نہیں وہ ان کے کانٹیکٹس ہیں تو ان کانٹیکٹس کو بھی جو ہے کیا ہے اور روزانہ جیسے پتہ چل رہا ہے اگر ایک آدمی پوزیٹیو آتا ہے تو اس کے کم از کم چار پانچ کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم کوئی ماس ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں ہم نے دس ہزار کٹس خود منگا لی تھے ہم نے انڈیس آسپٹل کے ساتھ ایم ایو کیا اور دس ہزار کٹس آرڈر کی وہ ہمارے پاس موجود ہیں ایشو کٹس کا نہیں ہے ہم اور منگا سکتے اور منگائیں گے اگر ضرورت پڑی ایشو کٹس کا نہیں ہے ایشو ہے فیسیلیٹی کا جو ان کو ٹیسٹ کرے ہم میکسیمم دن میں دو سو ٹیسٹ کر سکرے تو میں آپ کے توسط سب کو بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہ ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ کر کے اگر آپ نیگٹیو بھی آگے تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں آپ آج نیگٹیو اور کل پوزیٹیو آسکتے ہیں تو ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس وقت کوئی بھی چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو کوئی ٹرائیویلسٹری ہو یا نہ ہو سوشل ڈسٹنس نہیں ہے ایک دوسرے سے دور رہے ہیں اور اس کا علاج نہیں ہے ٹیسٹ ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیسٹ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ ٹیسٹ صرف اس کا کیا جا رہا ہے جس کی یہاں ٹرائیویلسٹری ہو اور اس کو کوئی سمٹمز ہو یہاں کوئی پوزیٹیو آگیا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو اس کے علاوہ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم پوسیبل نہیں ہیں تو یہ میں ایک آپ کے توسط سے اگر آپ سب کو بتا دیں اور دوسرا ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے انکم خیال رکھ رہے ہیں اور یہ جاری رہے گا جیسے جیسے زیادہ ہوگا اللہ کرے اور کیسز نہ آئیں لیکن یہ کیسز آنے ہیں یہ انیبیٹیبل ہے یہ تو ایک کہانی ہو گئی دوسری کہانی تافتان میں جو ہمارے زائرین تھے تافتان میں ہمیں بتایا گیا کہ سن سے آٹھ سو تریپن زائرین ہیں ٹوٹل تین ہزار چھے سو کے قریب بتائے گئے تھے اس میں سے آٹھ سو تریپن سن کی تھے پہلے انہیں چودہ دن تافتان رکھی پہلے انہوں نے کہا ہم سات دن رکھیں گے پھر یہ کنسنس بہانی چودہ دن رکھیں گے لیکن وہ سات آٹھ دن بعد ہمیں سمجھ آئی پہلے نہیں سمجھ آئی تھی پتہ نہیں چلا تھا ہم سمجھے واقعی کارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایک کمرے کے اندر ہو وہ چودہ دن بلکل اکیلا رہے اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ تیرون دن بھی دو لوگ ملتے ہیں تو ان کا دی ون ادھر سے چروع ہو جانا ہوتا ہے ہمیں پہلے نہیں پتا تھا انہوں نے ہمیں کہا ہم نے اتنا معلوم بھی نہیں کہ ہم اپنے مسائل میں تھے اور یہ کام فیڈل گورنمنٹ کا ہے کارنٹین کا حکومت بلوچستان کا نہیں ہے کارنٹین کرنا یہ میں اس دن بھی بتا چکا تھا کانسٹیوشن کے اندر فیڈل کام ہے تو پہلے تو ہم نے کہا اچھا یہ چودہ دن بعد آ جائیں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تشویش تھوڑی تب شروع ہوئی جب ہمارے یہاں پوزیٹیو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کوئی پوزیٹیو بھی نہیں ہے یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں کہا گے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اچھے جب نمبر دیکھیں تو وہ ٹیسٹ نظر نہیں آ رہے ہیں پھر کہا کہ جی نہیں وہ فیسیلیٹی نہیں ہے ہم ٹیسٹ کیے مطلب الگ الگ کہانیاں کی گئیں سات آگ دن بعد جب ہم نے زیادہ اس کی انویسٹیگیشن کی اور ان سے پوچھا اس لئے پہلے تصاویر دیکھا وہ تو سب ساتھ بیٹھے ہیں سب ساتھ چار پائی سے چار پائی لگی ہوئی ہے مل جل رہے ہیں یہ کارنٹین نہیں تھا یہ تو خدا نہ خاصتہ ایک کو ہے تو ان سب کو لگنا تھا اس سے اور جب یہ سیچویشن ہوئی اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بتا بھی نہیں سکتے سب کو اب تو یہ بات ختم ہو گئی نا اور نہ یہ کہ ہم بالکل خاموش رہے ہیں میں ایک چیز اور آپ کو بفور ہے بڑے قسم کے رومرز چل رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ اگر آپ جس طریقے سے کہیں مجھ سے یقین دلائیں سندھ میں جو بھی پوزیٹیو کیس آیا ہے یا آئے گا ہم امیریٹلی بتائیں گے ہم ایک کیس بھی ابھی تھوڑے دیر پہل میں کھو لوگوں سے ملنا دوں جہاں پہ بھی کیس آئے گا ہم بتائیں گے اس نے کیس چھپانی سے میں اپنا نقصان کر رہا ہوں ہماریک آدمی اپنا نقصان کر رہا ہے تو وہ ایسی کوئی بات نہیں جو کیسز ایکچل ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں ستائیس کیس سندھ کے اندر اس وقت تھے جس میں سے چھبیس کیس ستائیس پہ جو بلوچستان سے آیا تو خیر جب یہ بات ہوئی تو ہم نے اپنی تیاری شروع کی ہم نے کہا یہ فیصلہ کر لیا میں روزانہ ایک میٹنگ کر رہا تھا اس میٹنگ میں ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جس دن یہ ظاہرین تافتان سے سندھ آئیں گے ہم ان سب کو کورنٹین کریں گے چودہ دن کے لیے پہلے یہ سوچا کہ ساتھ دن کے لیے کریں ساتھ تو ہو گئے ہیں ادھر پھر فائنلی یہ فیصلہ ایکسپرٹس نے کہا نہیں جی چودہ دن آپ نے ان کو کورنٹین کرنا ہے اچھا جی پھر امریکہ کہاں کریں سکھر میں ہمارے پاس لیبر ڈپارٹمنٹ کے فلیٹس بنے میں موجود تھے ایک ہزار چوبیس فلیٹ ہیں جن میں ہر فلیٹ میں دو کمرے ہیں تو دو ہزار اٹالیس کمرے ہمارے پاس موجود ہیں ان سکھر پہلے بیچ میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹوٹل آٹھ سو تریپن تھے جو انہوں نے بتایا ہمیں وہ بھی غلط نمبر تھے میں آپ کو بتاؤں گا بھی آٹھ سو تریپن ہے ہم نے کہا جی آٹھ سو جو فلیٹس ہے نا فلیٹ ایک فلیٹ میں ایک بندہ یعنی دو اگر کمرے ہیں تو نہیں ایک ہی بندہ ایک فلیٹ میں ٹھہرائیں تاکہ بالکل انٹریکشن نہ ہو یہ انتظام کیا ادھر ہم نے جو بیسک فسیلٹی تھی چارپائی رکھ دی ویڈنگ رکھ دی ہم نے باتروم کے اندر تولیہ اور سابون اور یہ سب چیزیں رکھ دیں ہم نے انتظام کیا کہ ان کو کھانا پہنچائیں گے تین ٹائم کا ڈاکٹرز کا ارینج کیا یہ ساری تیاری پہلے کی یہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے ہم کوئی پرفیکٹ ورڈ میں نہیں رہ رہے ہمارے پاس اپنی ریسورس کنسٹرینٹس ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا کہ جی کوئی مسئلہ میں اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ کوئی فائیسٹار فیسلیٹی ادھر کریئٹ ہو جائے گی یہ نہیں پوسیبل ہے لیکن جو ہیومنلی پوسیبل تھا ہم نے پہلے وہ بنایا پھر ہمیں تین دن پہلے کہا گیا کہ اب وہ چل رہے ہیں ادھر سے اور پرسوں صبح نو بجے کے بعد سے وہ ادھر بسز میں آرائی پہلے بیچ انہوں نے دو سو اکانوے لوگ بیجے تو نائنٹی ون ہم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ ہم نے ان سے بس کا منفیسٹ دیئے کہ ہر بس میں بس کا نمبر یہ اس میں فلانا فلانا نام سے بندہ ان کی فیملیز کے بھی ڈیٹیل ہے کہ فیملی کے کتنے پھر ہم نے ان کو جیسے کمرے الارڈ کرتے ہیں وہ الارڈ کہ یہ والی بس فلانے بلوک کے سامنے کڑی ہوگی اور یہ بندہ احمد ہے اس کو فلائٹ نمبر ون میں ہوگا اور محمد فلائٹ نمبر ٹو میں ہوگا ان سو آن اس طریقے سے ہم نے پوری کوششٹی پلان کی اور میرا خیال ہے کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے گلچز آئی ہوں گی اور آئی ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا جہاں جہاں مسٹیکس میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے ان کو ادھر لے گئے ہمیں ڈر تھا کہ یہ کیسز ہوں گے ان میں پوزیٹیو جو یہ حالات تھے پھر ہم نے کیا کیا کہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہم کریں گے ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے ہم نے ان دو سو اکانوے کا پرسوں جیسے وہ آئے آتے ہی ان کو ہم نے تھانا کے لئے جو بھی ہم نے ان کو ایک میل دیا تھوڑا انہوں نے ریسٹ کیا دو تین دھنٹے زیادہ نہیں سے اور تین چار بجے سے ہماری جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی جو کچھ ڈاکٹرز ہم نے کراچی سے بیجے تھے بلڈ نہیں لینا ہوتا یہ ناک کے اندر ایک سواب سا ڈال کے نا اس کا سمپل لینا ہوتا ہے اور اس کو ایک اس کا ہے جو ڈبی سی ہے جس میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے اس پہ ڈالنا پڑتا ہے تو ہم نے وہ 291 کے 291 تیسٹ ہیے رات کو تقریباً بارہ بجے تک یہ ایکسرائیز چلتی رہی اور بارہ بجے جیسی وہ ایکسرائیز ختم ہوئی وہ ہم نے بائے ایئر کراچی میں آئے اسی بلڈ پڑسو رات کو کل ٹیسٹنگ شروعی ہم نے دو سو ٹیسٹ دیئے انڈس ہاسپٹل کو کرنے کے لیے اور 91 ٹیسٹ دیئے آگ خان کو آگ خان کے پاس اپنا لوڈ بہت ہے جو ادھر سے کیس کر رہے ہیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو پرابلم ہے یہ ایک پی سی آر مشین کہلاتی ہے پی سی آر مشین کہلاتی ہے اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے ایک مشین میں ایک وقت میں پیتالیس ٹیسٹ ہو سکتے اس وجہ اور ایک ٹیسٹ ہونے میں تقریباً پورے پروسس میں تو چھے سے آٹھ گھنٹے لگتے اس لئے اس کو ایکٹریکٹ کرنا پڑتا ہے پھر مشین میں تین چار گھنٹے لگتے کافی لمبا پروسس ہے تو کٹ مانگانا آسان ہے لیکن ایکشنل ٹیسٹ کرنا اور وہ مشینیں بھی کوئی ریڈلی پھر ان کو چلانے والے لوگ چاہیے مطلب مشینیں تو چاہیں جتنی خرید لیں لیکن وہ مایکرو بائیولوجسٹ جو ہوتے ہیں جنہوں نے وہ پروپرلی سامپل نکال لیں وہ آویلیبل نہیں ہے تو خیر وہ ایک دیس پتہ آپ ہو ہے ہم نے یہ دو سوئے کانوی ٹیسٹ سے ڈسٹیبوٹ رہی ہے اس وقت تک ایک سو دس ٹیسٹ کی ریزلٹ آ چکے جس میں اسے پچاس پچاس پوزیٹیو ہیں اور ساٹھ نیگٹیو ہیں سکھر والے سکھر والے تافتہان سے جو آئے کہ یہ سکھر میں اور یہ پبلک انکومیچر ہے ہم نے ایک چیز نہیں چھپائی پچاس پوزیٹیو ہیں ساٹھ نیگٹیو ہیں باقی ٹیسٹ آج شام تک آج رات تک آ جائیں گی اس وقت میرے خیال ایک دو گھنٹے میں اور پیتالیس کی ریزلٹ آجی اس طریقے سے یہ بیچز میں آ رہی ہے اور جیسے جیسے آ رہی ہے ہم پروپرلی ریپورٹ کر رہے ہیں فیڈیو گورنمنٹ کو اور ہم میڈیا سے بھی شیئر کر رہے ہیں مقتن فوقتن کے میرے بھائی مجھے نہیں پتا یہ سوال ایسا ہے کرونا وائرس کی مجھے فگر نہیں پتا پوزیٹیو کیسز میں بتا چکا ہوں ستائیس کراچی میں باقی ہیں ساٹھ سکھر والے پچاس سوری ساٹھ نیگٹیو ہے پچاس ٹھیک ہے جی آپ کراس کویسٹین کریں گے میں غلطی کروں گا ٹھیک ہے تو میں قتم کرلوں یہ اس وقت پوزیشن ہے سکھر والے کیسز پریشانی تو بہت اتنے الارمنگ نہیں ہیں میں آپ کیسز الارمنگ ہیں جو کراچی میں اور انکاؤنٹڈ فور آ رہے ہیں یہ تو ہمیں پتا تھے نا ظاہرین ہیں ان کو ہم نے بند کیا ہوا ہے ادھر ہمیں پرابلم یہ ہوا کہ جب وہ کل پرسوں آگے پہلے دن تو تھوڑا سا ڈسپلن تھے اگلے دن وہ ڈسپلن ٹوڑ گیا لوگ آپس پہ ملنے لگے ہمارے ڈاکٹرز میں ایک سکے رہے ہیں انفورچنٹلی کہ وہ جانی رہے ہیں انفورچنٹلی جو کھانا دینے والے لوگ تھے نا انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے اندر کھانا دینے لیکن وہ ہم نے منجھ کیا سارا یہ وائرس میں آپ کو پھر پتا دوں کہ اگر تین سے چار فٹ کے ڈسٹنس پہ آپ بیٹھے ہیں فیزیکل کانٹیکٹ نہیں کر رہے کسی وائرس والے بندے سے آپ کو وائرس نہیں ہوگا یہ وائرس صرف تب ہوگا اگر آپ کسی سے فیزیکل کانٹیکٹ میں آئے یا اتنا قریب ہو کہ وہ آپ کے موہ پہ کھانسے یا چھینکے تو آپ کو وہ ڈروپلٹس اس کے لگیں گے اور وہ ڈروپلٹس اگر آپ انہیل کریں گے تو آپ کو وائرس ہو سکتا ہے اس کمرے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی پوزیٹیو ہے کسی کو نہیں لگے گا ایس لانگ ایس آپ لوگ دور نہ ہو قریب نہ ہو ایک دوسر کی ٹھیک ہے یہ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن یہ سکے اور میں ایک آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میڈیا اگر یہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سارے ایکسپرٹ سے پتہ کیوی بات ہے کہ یہ ایسے نہیں پھیلے گا کہ آپ پہ ہوا میں آ جائے گا اور ادھر آگئے تو سب افیکٹ ہو جائیں گے افیکٹ ہونے نہ ہونے کا ایکی طریقہ اپنے آپ کو دور رکھے چاہے کسی کو وائرس ہو یا نہ ہو اس سے دور رکھے آپ سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور ایک دوسرے خیر تو یہ اتنی الہامنگ بات نہیں ہے اس لئے کہ یہ ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے اب ان پچاس کو ہم کیسے ڈیل کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ادھر ہی ہمارے پاس جگہ تو زیادہ میں نے آپ کیا بتایا تو دو ہزار التاریس لوگوں کی جگہ ہے ڈاکٹرز نے ایکسپرٹس نے میں بتایا ہے کہ جس میں شک ہے اس کو تو کارنٹین کرنا یعنی اکیلا رکھنا ہے چودہ دن کیلئے جو پوزیتیو ہو جاتا ہے اگر دو لوگ پوزیتیو ہو گئے تو وہ آپ اس میں مل سکتے ہیں اس لئے پوزیتیو ہو گئے وہ اور بیمار نہیں کریں گے وائرس اندر آ گیا ہے وہ اپنے آپ کو ہی جتنا بیمار کریں گے کریں گے تو ان میں سے جو پوزیتیو ہیں ان کو ہم اسی جگہ پہ اور جن کو سمٹمز کوئی نہیں ہیں سمٹمز کا مطلب کے اور زیادہ ہلکا نزلہ بخار تو ظاہریین ہیں ادھر چاہیں ان کو شاید ہو لیکن اگر زیادہ سمٹمز نہیں ہیں تو ہم وہیں پہ ہم نے الگ دو تین بلوک کیے انہوں نے سارا رینج کیا ہے ان میں ایک ایک فلائٹ میں چار چار ایک کمرے میں دو چار پائی ہیں رکھ رہے تو ایک فلائٹ میں یہ وہ ہیں جو انفیکٹڈ ہیں ان کا ڈاکٹر باقاعدہ چیک کریں گے دن میں دو بار اور اگر کوئی ان میں سے زیادہ سیریس ہوتا ہے تو امیڈیٹلی غلام محمد مہر ہسپٹل میں آئیسولیشن وارڈز ہیں جہاں پہ باقی سہولیات موجود ہیں ونٹیلیٹرز ہو گئے یا جو آکسیجن کی ضرورت ہے یا پھر گمبٹ لے جائیں گے جہاں پہ یہ سہولیات موجود ہیں یہی طریقہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر جو پوزیٹیو ہیں اگر وہ سلک ڈسپلنڈ ہو سکے تو وہ گھر بھی جا سکتے اگر ادروائیس ٹھیک ہے ادروائیس اگر خود لیکن ہم یہ نہیں رسک لے سکتے ہم انہیں تو سکھر میں جو لوگ ہیں ان سے علام ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی چھ سو چھ سٹھ یا چھ سٹھ اور آنے اور پرسوں شاید آ جائیں گے ان کی تیاری بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں ایشو تھا پھر ہم نے کیا کیا یہ جب پرابلم ہوا کہ لوگ آپس میں ملنے لگے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کل میں نے پھر اپنی منسٹرز کو پھر علامہ شہنشہ نقوی کے پاس بھیجا ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں سکھر آج ناصر شاہ صاحب علامہ شہنشہ نقوی صاحب ڈاکٹر باری اس لئے کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی سینئر چاہ رہی تھے کہ ان کے ساتھ جائے اور کچھ ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں کو ہم نے صبح بھیجا سکھ کر اور ان کو وہ یہی بتائیں گے لوگوں کو کہ جی آپ نے ملنا نہیں ایک دوسرے سے جو کارنٹین میں ہے جو نیگٹیو اس لئے ٹیسٹ تو سب ہو جائیں گے کہ جو بھی شخص کسی اور سے ملتا ہے تو وہ دونوں کا ڈے ون اس دن سے شروع ہوگا مطلب ویسے تو وہ چودہ دن بعد ہم چھوڑ دیں گے ان کو انشاءاللہ کوئی سمٹمز نہیں ہوتے ہیں چودہ دن میں لیکن اگر دسمیں دن چال لوگ ملتے ہیں تو ان چال لوگوں کا پہلا دن اس دن شروع ہوگا یہ ان کو آپ واضح کریں تاکہ یہ ڈسپلن آئے ہم نے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے والنٹیئرز دیئے جو ان کے سکاوڈز ہیں کہ وہ ان کو کھانا پہنچائے تاکہ لوگوں میں میں آپ کی توسط سے سکھر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم میں لوگوں کی صحت کا خیال ہے اس لئے سارے سٹیپس لے رہے ہیں تو وہ پہلے جو ہے اور ہم نے یہ بھی کہایا نا کہ پروٹوکال یہ ہونا چاہیے کہ کمرے سے کوئی باہر نہ نکلے تین ٹائم پر کھانا کمرے کے باہر رکھ کے چلے جائیں گے اور دروازہ کھٹ کھٹا دیں گے وہ دو چار ایک آت منٹ بات دروازہ کھٹ کھٹا دیں گے کھول کے اپنا کھانا لے لے کھا لے ہم روزانہ ان کی بیڈنگ اور وہ چینج کرنے کے لئے انتظام کریں گے وہ لوگ جو جائیں گے اس کمرے میں ان کو وہ پروپرلی پروٹیکٹڈ ہوں گے سفائی وغیرہ کے لئے جو جائیں گے وہ پروپرلی پروٹیکٹڈ ہوں گے ڈاکٹرز ان کو دن میں ایک ہے اچھا ادھر ایون آخان میں میں نے ڈاکٹر فیصل سے پوچھا جب شروع میں پیشنٹس آئے تو ان میں ایک سکسٹی نائن یار ایر اول ہے آپ کو پتا ہے اس تو بتا رہے ہیں سب کی تو میں نے ان سے پوچھا پریشانی ہوئی نی جو زیادہ جوان ہیں ہم نے یہ دنیا پر میں شنا ہے میں نے کہا وہ ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے تو وہ امریزی مران میں کہنا ہے he is perfectly fine he is just dying of boredom بوریت سے وہ مر کہہ رہے میں مر جاؤں گا اس لئے کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے کمرے میں تو پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یاد نہ مجھے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں مجھے رکھا کیوں ہوا ہے تو یہ آپ کی توسط سے میں سب کو بتا چاہتا ہوں تو یہ ایک ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ بیمار ہیں آپ بیمار نہیں ہیں آپ کو quarantine میں رکھو ہے یا even اگر آپ isolation میں آپ کو ہو گیا ہے یہ وائرس آ گیا ہے تو نہ آپ کو کسی injection کی ضرورت ہے نہ کسی دوائی کی ضرورت ہے نہ آپ کو blood pressure چیک کرنے کی ضرورت ہے کچھ نہیں ضرورت ہے آپ symptomatic treatment ہوگی اگر کسی کے سر میں درد ہوگا یا بخار ہوگا تو پینیڈول دی دی جائے گا خانسی ہوگی تو اس کو خانسی کی دوائی دی جائے گی اور کوئی علاج نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی زیادہ اور ابھی تک جیسے میں نے بتایا کوئی بھی زیادہ serious نہیں ہوا ہے جس کو oxygen کی ضرورت ہے تو اس کو پھر oxygen پہنچائے گی پھر اس کو hospital setting میں آنا پڑے گا otherwise hospital setting میں آنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ صرف ایک protocol set کرنے کے لئے ہم نے اچھا ہم نے یہ بڑی اڑ گئی تھی کہ شاید اسپطال بہت بڑے بنالی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے یہ flats جو ہیں labor colony میں ان کو make shift hospital کہلے hospital بھی نہیں ہے ہم نے doctors arrange کیے ہوئے جو علاج ان کا ضروری ہے کہ یہ isolation میں رہنا ہے ان کو check ہونا ہے اور check میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اور بیماری سامنے آتی تو اس کا علاج کرنا ہے otherwise کوئی نہیں تو وہ ہم نے facility ادھر کی ہوئی ہے اچھا یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کو کیسے کہہ رہے تو میں دوبارہ آپ سب کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ سکھر میں جو ہے وہ سب سے زیادہ سیف ہے اور ان سے باقی سب سب سے زیادہ سیف ہے خطرنات وہ ہیں جو نکل گئے یہ ہم نے clear کرنا ہے مطلب جیسے ہی میں نے سکھر کی بات بتایا کہ یہ پچاس infected ہیں تو آپ سب کے موہ عجیب سے ہو گئے ہے مری بات نہیں ہوتے تو اور اچھا ہوتا لیکن یہ تشویش کی بات نہیں ہے نہیں نکلے آپ لوگ تو کتنی نکل گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں 291 وہاں سے چلے تھے 291 پہنچے سب کے سب اندر ٹھیک ہے باہر پولیس آرمی ہے نہ کسی کو اندر جانے دے رہے نہ باہر آنے دے رہے except for لوگ جن کو اور اسی وجہ تشویش پیدا ہو رہی ہے اب میں نے سنے لوگ فون کر کے اندر سے پوچھ رہے جو بھی اندر ہوگا کوئی خوشی سے تو نہیں ہوگا وہ تو یہ بھی کہے گا مجھے کھانا نہیں ملا آج اور ہو سکتے نہیں ملو میں معافی مانوں گا میں معافی مانوں گا ان سب سے جن کو رکھا ہوا ہے میں دل سے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی بھلائی ان کے گھر والوں کی بھلائی اور سب کی بھلائی کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں اب آجائیں آگے اور میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ جو اللہ نہ کرے زیادہ پیشنٹ بیمار ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے فیسیلٹیز بنانی شروع کی آئیسولیشن سینٹرز زیادہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے وہ پہلے بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل دی تھی سندھ بھر میں آئیسولیشن سینٹرز ہمارے ترشری کیر آسپٹلز میں ہم نے بنائے کراچی میں ہم نے آئیسیو ہے اس پہ وینتیلیٹرز ہم نے کراچی میں پہلے دن جیسی میں نے کہا میں نے ڈاکٹر باری سے ریکویسٹ کی کہ جو وینتیلیٹرز آئیسولیشن سینٹرز مارکٹ میں آپ اٹھا لیں سولہ آئیسولیشن سینٹرز ہم نے لے لیے چھوی اتنے آئیسولیشن آج صبح انہوں نے مسیج کیا کہ اکیس اور کی مجھے آ رہی ہے کسی نے کہا پہنچا دیں گی چوبیس آئیس گھنٹے میں نے کہا لے لیں پرابلم ہے تو سہی ہمیں اور چاہیے لیکن اس سے بڑا پرابلم ہے چلانے والے لوگ اس وقت ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے سہوں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن وہ existing پیشنٹس کے لیے ہیں جو آلرڈی اسپتالوں میں ہیں ان کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے کسی کا ویڈلیٹر سے نکال کے تو ہم نہیں لگائیں گے تو اس لیے اور وہ سارے کے سارے چھوڑی جی ہمارے پاس لیکن ہم یہ دو اسپتالوں میں آئی سیو بنائیں گے اور میں ایک اسپتال کا دورہ بھی کر کے آئے تھا اس میں آئی سیو ہے آئی سیو کے بعد وہ جی ریکاوری فیسلیٹی ہے وہ الگ ہے جس میں کیر ہوتی ہے اور اس کے بعد وارڈز یہ تین سٹیجز جو ایک پراپر اس امرجنسی آسپرل کی ریکوائیمنٹ ہے وہ بنایا ہے اچھا جی یہ ابھی ابھی ریزلٹ آئے میں آپ بتا دوں میرا خالے آغہ خان یونیورسٹی نے یہ تافتان سکھر والے تئیس لوگوں کا ریزلٹ بھیجا ہے یہ نیا ہے میں آپ بتا رہا رہا جس سی جس سی بتا رہا گیارہ پوزیٹیو بارہ نیگتہ ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں تو فاملہ بس وہ نمبر آپ گنتے رہے ٹھیک ہے جی گیارہ پوزیٹیو بارہ نیگتہ لیکن ہم ان کو ٹیک چیئر کر رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں علامنگ بات تو ضرور ہے کہ یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہتا ہوں پتہ تو چل رہا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انفرمیشن تو آ رہی ہے پتہ تو چل رہا ہے اب ہم نے پوزیٹیو الگ رکھنے نیگٹیو الگ رکھنے اور پوزیٹیو ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نیگٹیو کو ابھی تک الگ الگ رکھنے ہم نے چودہ دن تک یہ چیز میں آپ سب کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو کراچی کے اسپتالوں کو بتا رہا تھا کہ ہم نے دو اسپتال نئے ہمارے پاس سٹرکچر موجود تھا وہ اسپتال آپریشن میں آنے تھے اور یہاں کچھ استعمال بھی ہو رہے تھے نیچے کے لیول پر ان میں باقی ساری چیزیں ختم کر کے ان کو کرونا کے لیے امرجنسی آسپرلز بنا دیا اور کل ہم نے پہلے دو پیشنٹس اگر شفٹ کی ہیں دو یا تین کی وجہ نمبر گھا دیئے لیکن وہ اس لیے کہ وہ وارڈز میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس لیے کہ اب دیکھیں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ آہ خان اس لیے آہ خان باہد فسیلٹی تھی پھر گوجہ اور سیول میں ہم نے رکھے ہیں جو آہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے پیسے سے نکومت دے رہی ہے آہ خان میں اور ایک حد تک ہم افورڈ کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنی فسیلٹی بنا لی ہے تو ہم لوگوں کو ادھر لے جا رہے ہیں جہاں ہماری فسیلٹی ہے اور اس نے اسی قسم کی کیر ہو رہی ہے اور آہ خان یونیورسٹی اور انڈس والے ہم سے فلی کو آپریٹ کر رہے ہیں ان کیونگ ایڈوائیس ان سینڈنگ ڈاکٹرز ان چیکنگ یہ سب چیزیں ہمیں میں بہت شکر گزاروں ان سے مدد مل رہی ہیں ہمیں تو یہ کراچی کیا تک ہے آگے کیا کرنا ہے کچھ تجاویز میں نے فیڈل گورنمنٹ کو دیئے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں وہ آپ کو بتاؤں گا نہیں اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ جب تک وہ کچھ تجاویز میں نے آج صبح پرائی منسٹر صاحب نے میٹنگ کی تھی کچھ نہیں ہے پرائی منسٹر صاحب خود ان پر اعلان کریں گے جو بھی وہ مناسب سمجھے وہ میں بتاؤں گا نہیں میری طرف سے صرف آپ ایڈوائز سمجھ لیں میں آپ کے چینلز کے تھو آپ لوگوں کے تھو صرف ایک میسیج صرف ایک میسیج آپ جب تک کم از کم اگلے چودہ دن اس لیے کہ دیکھیں چودہ دن میں یہ وائرس اگر کسی کو ہوتا ہے اور سنٹمز نہیں آتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا یا نہیں ہے وائرس تو کلیر ہوتے جائیں گے چودہ دن اگر میں اپنے آپ کو میں آپ میں سے ہر ایک سیف کرنا چاہتا ہے کہ میں اس وائرس سے نہ ہٹ ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا تو اس کا اگر آپ مجھے علاج پوچھیں گے میں ایک علاج بنا سکتا ہوں آپ اکیلے کمرے میں چودہ دن بند ہو جائیں چودہ دن بعد جب آپ نکلیں گے اور اگر ہم پوری پاکستان چودہ دن کمرے میں بند ہو جائیں میں ایک آئیڈیل سیچویشن جو ہوگا نہیں ہے چودہ دن بند ہو جائیں تو پورے پاکستان میں جو ہمارے بیس بائیس کروڑ عوام ہے وہ کمروں میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد پانچ سو میں سمٹمز آنتے ہیں تو میں پتا ہوں کہ جی پانچ سو مریض ہیں صرف تو ہم ان پانچ سو کو ٹریٹ کریں گے وہ پانچ سو اگلے پانچ ہزار کو انفیکٹ کریں گے تو علاج یہ ہے میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ ولنٹیرلی لوگ جو آوائیڈ کر سکیں وہ آوائیڈ کریں باقی چیزیں تو آپ نے ساری سنیئے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں فریقونٹلی ہاتھ دویں کسی اور سے کانٹیکٹ میں نہ آئیں اگر آپ کو باہر نکلنا ہے کچھ کرنا ہے آپ فریقونٹلی کسی سے کانٹیکٹ میں نہ آئیں بہت زیادہ ہاتھ دویں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں پھر جا کے ہاتھ دویں ہینڈ سینٹائزرز یوز کریں اچھا ماسک کی میں آپ کو بتا دوں پہنا ہوئے ماسک یہ مجھے ایکسپرٹس نے کہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ماسک کس کو پہننے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی کو خانسی فر وٹیور ریزن وائرس ہو یا نا ویسے بھی خانسی ہوتی ہے یا نزلہ بغیرہ ہو اور وہ پبلک میں آرہے اکھیلہ بیٹھے تو نہیں پبلک میں آرہے تو وہ ماسک پہننے نمبر ون جس کو وائرس پوزیٹیو ہے اس کو تو میں کہتا ہوں ماسک پہننے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو آئیسولیشن میں ہونا چاہیے اس کو تو کسی سے ملنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن چلیں دوسرا پوائنٹ یہ کہ جس کو پوزیٹیو ہے وہ ماسک پہننے نہیں تو میرے میں نے سوال یہی کہتا ڈاکٹروں سے وہ کیوں پہنے بھائی اس کو تو ہم آئیسولیشن میں ڈال رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو کیوں ماسک پہنیں گے خیر تیسرا وہ شخص جو کسی پیشنٹ سے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں ڈاکٹر ازرات جو اس کے قریب ترین جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ ایک ڈسٹنس میں ہیں اس سے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ماسک پہننے کی لیکن آپ کیوں جائیں کسی جس کا پتہ ہے پوزیٹیو اسی طرح آپ کو جانا نہیں چاہیے لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تین چار فٹ کی ڈسٹنس میں میرے کوئی پوزیٹیو پیشنٹ بیٹھا ہے اور میں اسے نہ ہاتھ لگاتا ہوں نہ چار فٹ سے زیادہ اس کے ڈاپ لٹس آئیں گے بھی نہیں اگر وہ کھانسے گا یا چھتے گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے ایک سوال کیا گیا کہ ہیومیلٹی سے یہ بڑھ جائے گا ہیومیلٹی اب کراچی میں آئے گی ہیومیلٹی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا اگر یہ ایسی کوئی چیز نہیں اگر بارش بھی ہو رہی ہو اور آپ چار پانچ فٹ دور بیٹھے ہیں کسی پیشنٹ کے آپ کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جو مجھے بتایا گیا ہے میں یہی بتا رہا ہوں آپ یہ کنفرم بھی کرنے ساری چیزیں ہاتھ میں ختم کرلوں ہاتھ ہاتھ اٹھا دیں ٹھیک ہے جی پبلک سرویس میسیج پبلک سرویس میسیج میں ایک سیکنڈ میں ختم کرلوں تو میرا صرف میسیج آپ کے ذریعے یہ ہے کہ لوگوں کو تلقین کریں کہ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اگلے اچھا میں کہنا پندرہ دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا پیشنٹ کتنے ہیں پھر ان کو مینج کرنا آسان ہوگا یہ سمپل تھیوری ہے سمپل فارمولائی اور کچھ بھی نہیں ہے مرتضی مرتضی ایک سیکنڈ میں مرتضی سے کہوں گا وہ کر لیں باری 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 اکرام بلوچ اکرام تشویشناک بات یہ ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ جو تافتان سے لوگ آرہے ہیں سن میں صرف ان سے پازیٹیو کیس سامنے آرہے ہیں کہ آپ صرف سن سے تافتان لوگ ایرام لے ہیں تشویشناک بات ہے کیوں باقی جو تافتان سے لوگ آرہے ہیں وہاں پازیٹیو کیس سامنے نہیں آرہے ہیں میں تشویشناک ضرور ہے لیکن اس کا جواب وہ صوبائی حکومتیں ہی دے سکتی ہیں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی سٹیپس لے رہے ہیں تو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا تشویش ناک ضرور ہے بات میں نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے پلیزنٹ سپرائز ہے کہ اچھا ہے نہیں آرہے میں تو بہت خوش ہوں نہیں آرہے لیکن کیا پروپرلی ٹیسٹنگ ہو رہی مجھ سے نہیں پتا اقتدار اقتدار باری سب کی آئیگی سلام آپ کو بہت خور شکریہ کے لئے بہت اچھے اقلامات کریں آپ نے اور آپ کی ٹیم میں یہ بہت بہت ستائش ہے کہ ہم پوری دنیا بھی اس بات کو مانے جائنا لیکن پر ایک بسنہ ہے کہ بہت سائے چیزیں آپ نے ہاتھ کرانی لیکن رات کے ٹیم چائے آنے ہوتل اور دنیا جناب پہ لوگوں کو اسی طریقے سے رش ہیں کیا ڈی سی اس کام نہیں کرے کیا ہی بس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہماری زندگی تنہائی میں میں آپ کو ہی بات بتاؤں دیکھیں میں نے تو خود کہا نا کہ میں آپ کے تھو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں ہم نے سکول بند کیا تو پورا سی وی بھرا ہوا تھا یہ مجھے پتہ ہے اب اگر لوگ اپنی مدد آپ نہیں کریں گے میں دنڈا لے کے سب کچھ بند کرا دوں without taking other measures possible نہیں ہے میرے پرسطل ہی کہنا ہے کہ یہ چائے کھانے ریسٹورانٹس بند ہونے چاہیے میریٹ لی میں نے جیسے میں نے کہا کچھ تجاویز فیڈل گورنمنٹ کو دی ہیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے میں اپنے گھر میں کرلوں صرف اور آپ اپنے گھر میں نہ کریں تو کیا فائدہ ہے اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں ایک time ایسا آئے گا شاید اور جلد ہوگا زیادہ دور نہیں ہو ایسے steps لینے پڑے گی لیکن ہم نے holistically ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ ایسے ایسے کیا ہوں گے وہ ایک کہتے ہیں informed decision لی ہے after consultation تو انشاءاللہ تعلق ہوں گے میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں سے مجھے یہ مدد چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ پہلائیں کہ گھروں میں رہیں گے اگر اس کا کوئی نہیں چاہتا بیمار ہو آپ میں سے کوئی چاہتے ہیں میں بیمار ہوں میری پیر میں جواب سن لے اگر آپ نہیں چاہتے بیمار ہو تو آپ اور باقی سب کو کہیں کہ غیر ضروری باہر جانا چھوڑ دیں اور گھروں میں بند ہو جائیں میں پوچھ رہا ہوں باری باری سب کو مل جائے گا میں جب یہ سندھ میں آگئے ادھر سے نکل آئے پروپر کارنٹین نہیں ہوئے تو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ یہ کارنٹین کا جو لفظ ہے وہ فیڈل لیجسلیٹیو لسٹ میں آتا ہے لیکن ہم نے اپنا فرض سمجھا کہ ہم خود کریں باقی اس سے دیکھیں ارباب کانڈیو ایک در ایک در ایک در جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا بس سے نہیں تو تمام شہریوں کو کہیں کہ وہ چودہ دن اپنے آپ کو میں کہہ رہوں ہاں مذہب کہے بھی رہے تو اس میں کیا دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کی کوئی تلیز آپ نے وفاظ کو لے سوات کے مطلب ہاں ہاں آپ کر لو جو کریں جی بولیں چلی چلی تو میں کیونکہ لوگ یہاں پر خود سے ایسی عادت نہیں ہے لوگوں کی خود سے کریلا دیا تھوڑا سا قانون ارکت میں آتا ہے خود پر یہ احساس بھی ہوتا ہے میں نے تجاویس فیڈل گرمن کو دیئے جو بھی دیئے میں نے خود کہا کہ کیونکہ میں پرانیسٹر صاحب اور باقی دے چکا ہوں تو میں وہ نہیں بتاؤں گا میں چاہوں گا کہ وہ ادھر سے جب اعلان کریں اور اگر ایک سرٹن پیرڈ بھی نہیں ہوتا تو پھر میں آپ سے شیئر بھی کروں گا اور اسٹیپ سے باری 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 ہو رہے ہیں سب کی باری آئے گی یا سینئر کا خود جیسا کہ آپ بتایا کہ آپ جس طرح سے اگرامات کر رہا رہا ہے آپ کی ٹیپ کر رہے گی اس وقت جہاں آئے وہاں سب سے زیادہ ہے جیلوں کے اندر جیلوں کے اندر ابھی تک آپ نے کوئی ایسے اگرامات نہیں بتایا جہاں کے ایک کمرے میں بیس 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 بچیس 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 آت کی ہیں اس وقت دو ہدا کی گنجائی سے کریچی سنٹر جیل میں سات ہزار کے لیے اسی طرح سندھ میں آپ وہاں کے لیے دمات کر رہا ہے اس میں دوسرا میرا چار اپریل آ رہی ہے اور اس کے لیے بارہ پندرہ تاریخ کو آپ کا الیکشن ہے دو چیزیں میں بتا دیتا آپ کو جیلوں کے لیے اگر جیل کے اندر لوگ ہیں ان کا contact باہر کے لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے رائیٹ یہ ہے لیکن وہ عدالتوں میں جا رہے ان کو وزٹرز آ رہے ہم نے وزٹرز پر پابندی لگا دی جو ہمارے اب تک تھا ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے ایڈوائزر لو صاحب اور ایڈوکیٹ جیلل صاحب چیف جیسٹس صاحب سے ملیتے اور ان سے request کی ہے کہ وہ جیلوں میں حاضری قیدیوں کی ختم کر دے اگر کانٹیک نہیں ہوگا وہ گھروں میں بیٹھیں چاہے سب ساتھ بیٹھیں لیکن ان کو کو کوئی خطرہ نہیں ہے نا بھی تک تو یہ ہے باقی جو ہمارے party کے events ہیں کیا ہیں کامران رضی کامران رضی کا نام لیا یار آپ اس سوال یہ تا کہ کتنے عرصے مجھے نہیں پتا سیری سیری سی بات ہے ہمارے اوپر depend کرتا ہے اگر ہم اپنے اوپر discipline لا سکتے اس کو جلدی counter کر لیں گے جیسے چائنا میں ہوا آتا ہے اگر ہم جتنی دیر کریں گے اترا میرے ساتھ میٹنگ میں موجود ہوتی ایون مرتضی کو نہیں پتا میں نے کیا تجاویز دی ہیں تو اگر آپ نے سن لی ہے تو مجھے نہیں پتا دوسرا تافتان سے ہم نہیں لائے فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں ادھر پہنچا آیا ہے بڑی مزے سے آپ نے دیا ادھر سب کو پانچ پانچ سو کو ساتھ ساتھ بٹھائے ہوا تھا ہم نے کہا یہ باتیں ساری مطلب ریز ہوئیں اس کے علاوہ پوسیبل نہیں ہم کیا کریں ہم نہیں لائے یہ بڑا مزے سے ہمارے اوپر الزام لگا دیا جی ادھر تو بڑے مزے میں بیٹھے وے تھے وہ اور ان سب بسوں میں بھر کے لیا اگر تکلیف میں ڈال دیا میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں کیا کہ ہم نہیں لائے ریپیٹ کر رہا ہوں فیڈل گورمنٹ فیڈل گورمنٹ بیسکلی اس لئے ان کا کام تھا انہوں نے ان کو چاروں صوبوں میں پوچائے صرف ہمارے پاس نہیں پہنچائے ہم سے دو یا تین گنا زیادہ پنجاب گئے مجھے نمبر یاد نہیں اس وقت تو یہ آپ کی دونوں سوال مغیری بارے امتیاز مغیری مغیری مجھے نہیں مجھے نہیں پتا جو میری انفرمیشن ہے میں یہ بتا دیتا ہوں اور سوال بھی اگر مجھے مجھے نادرہ مجھے نادرہ مجھے مجھے پتا مجھے نہیں پتا میں ایکسپورٹ نہیں ہوں جو مجھے کہا گیا کہ اس ویکسین کو بنانے میں کافی ٹائم لگے جو ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جی دو 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 پاکستان مجھے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے میں جواب اس کا یہ دیتا ہوں جو بھی مجھے ایڈوائز کیا جا رہا ہے جو ایسی کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں تو اس حساب سے ہمیں کسی معاونت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کو ایس ایس ایش لے کے چلنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ انٹرنیشنل ایش ہے ہم ہمارے پاس یہ بھائیر صدر سے تو نہیں پیدا ہوا نا یہ چین میں شروع چین سے ایران اور پھر پوری دنیا میں پھیلا ہے یعنی چین سے دریکٹلی بھی ہمارے 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 ہر ایران آیا ہے تو یورپ آ رہا ہے تو یہ پھیلا ہے تو یہ بارڈس دیکھنی میں بتا دیتا ہوں میں میں بتا دیتا ہوں میں آپ کے توسط سے جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں اب اللہ کرے میں کوئی ایسی اور بات نہ ہو جائے لیکن اس وقت جو پوزیشن اور جو فورسیبل فیوچر میں نظر آ رہی ہے ہم گروسری سٹور جنرل سٹور فارمسی یہ نہ بند کریں نہ بند کرنے کی کسی کو تجویز دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ووڈنگ کر رہے ہیں اور وہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کا آج رات کو میری روزانہ میٹنگ ہوتی آج شام میٹنگ ہوگی جس میں پولیس لوگ آتے چینہ میں ادھر بھی نہیں ہوا کھانے پینے کی اشیاء یعنی فوڈ سٹور میں ریسٹوران کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر گروسری ملتی ہیں کسی بھی حالت میں وہ ہم بند نہیں کریں اس کی نقصان فائدہ نہیں اس چیز کا تو یہ میں آپ کے توسط سے ہر ایک کو بتانے چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس چکر میں آ رہے تو وہ غلط ہے اشد 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 اشد